چائے سالوں سے میں اور آپ اپنی چائے میں ٹی وائٹنرز کا استعمال کرتے آ رہے ہیں مگر کچھ عرصہ قبل میں نے ٹی وائٹنرز کے حوالے سے مختلف خبریں سنی میڈیا میں بار بار منفی خبریں سن سن کے میرے ذہن میں بھی کچھ سوالوں نے جنم لیا انہی سوالوں کے جواب کی تلاش میں میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور میرے سفر کی پہلی منزل تھی لاہور کا ایف سی کالج جہاں میں نے پاکستان کے معروف سائنس دان پرویز ہڈبوئی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ٹی وائٹنرز کے بارے میں افواہوں کو ست سے علیدہ کس طرح کرنا چاہیے پرویز صاحب یہ جو اشیاء خردنوش ہیں ان کو ڈینجرس قرار دینے سے پہلے ان کو خطرناک بنانے سے پہلے کوئی سائنٹیفک تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے سائنس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے سنی سنائی پہ کام نہیں لیا جاتا آپ اگر کسی شیخ کو بھیجتے ہیں لیبارٹری میں تو وہاں یہ جانا جا سکتا ہے کہ اس میں جرسیم ہیں کس قسم کے ہیں کیا وہ ہمارے لئے خطرناک ہیں کے نہیں یا اس میں کوئی ایسا انصر تو نہیں ہے جو مذہر صحت ہو جب تک یہ تقاضے پورے نہ کیا جائیں تو آپ یہ کہنی سکتے کہ کوئی شیخ آپ کے لئے خطرناک ہے یا آپ کے لئے بہتر ہے لیبارٹری ٹیسٹنگ کے بغیر کوئی بات آگے ثابت نہیں ہو سکتی جیسے کہ ہٹ بوئی نے کہا تھا کہ تحقیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں نے ترنگ کے پلانٹ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں ان کے ٹیسٹنگ کا میار جان سکتا پلانٹ پہنچتے ہی جو چیز میں نے سب سے پہلے محسوس کی وہ وہاں کی صفائی کے میار پر زور تھا ترنگ پلانٹ کے یو ایچ ٹی اور پاکیجنگ پروسیس دیکھنے کے بعد میں نے پلانٹ مینجر سے کچھ مزید سوالات پوچھا عامر صاحب پروسیس آپ کا لمبا چوڑا ہے ماشاءاللہ سے مگر سوال بنتا ہے کہ میری صحت کے لیے انسانی صحت کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ان تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے یہ سب جو آلات آپ نے لگائے میں مشینری یہ پوری اترتی ہے یا نہیں پروسیس کیا ہے دیکھیں دو چیزیں سب سے پہلے ایکوپنٹ مشینری اور دوسرا مائنسٹ کہ ہمارا موٹیو کیا ہے ہمارے پاس state of the art equipment ہے جو کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق ہے ہم پورا پروسیس دیکھ کے آئے ہیں end to end and then our commitment کہ ہم اپنے کنزیومر کو quality product پروائیڈ کریں گے اس کے لیے different level پہ different checks ہیں وہ ایک supplier level پہ جب سمان آتا ہے ایک process level پہ جب سمان بنتا ہے اور ایک جب سمان بازار جا رہا ہوتا ہے اس level تو اس سے پہلے فائنلی ترنگ کے یو ایچ ٹی اور packaging process کی صفائی سترائی تو ٹھیک مگر ترنگ کے عجزہ کے عالی میار کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے میں نے quality assurance department کا رخ کیا تھانکیو اچھا تو اتنا آپ کا لمبا چوڑا complex جو یہ process ہے وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہے مگر جو raw material آپ کے آتے ہیں جس سے یہ سب بنتا ہے انہیں کیسے آپ چیک کرتے ہیں انہیں کیسے سیف رکھتے ہیں مجھا صاحب ہمارا quality system جو ہے وہ international اور national standard کو follow کرتا ہے جس کے اندر ہم national پی ایس کیو سی اے کے standards کو اور انٹرنیشنل کوڈیکس الیمنٹیریس کے standards کو ہم follow کرتے ہوئے اپنے material کو اور supplier کو approve کرتے ہیں یہ انڈسٹری standards ہیں انٹرنیشنل اور لوکل یہ لوکل اور انٹرنیشنل انڈسٹریل standards ہیں جو کہ scientifically proven standards ہیں اب یہ ہے finished product ایسا ہی ہے ترنگ بن گیا اب اتنے لمبے چوڑے process سے بنا اب ہزاروں لاکھوں شاید کروڑوں سارفین کے پاس یہ پورے پاکستان میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیسے انشور کرتی ہیں کہ ان کے گھر تک جب تک یہ استعمال نہیں کرتے یہ سیف رہے ہمارا ایک releasing کا criteria ہے product کو market میں بھیجنے سے پہلے کچھ certain specifications پر اس کو test کرتے ہیں اس کے لئے time period set ہے ہم نے 48 کھنٹے کا time رکھا ہے ہمارے product release ہونے کے لئے مطلب بننے کے 48 کھنٹے بعد وہ release ہوتی ہے اس time میں ہم اس کے جتنے parameters ہیں quality کے physical chemical ہے sensory ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور 48 کھنٹے کے بعد کے اندر جو ہمارے product ہوتی وہ safely market dispatch ہوتی ہے سارے parameters کو پورا کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ دیگر حکومتی اور آزاد ماہرین ترنگ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سچ کو جھوٹ سے علیہ دہ کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہے اور یہ کام پاکستان standards and quality control authority کا ہے جو اشیاء خردنوش کے سہتی میار کا سب سے بڑا رکھ والا ادارہ ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ according to standard کرتے ہیں جو standard specification ہے 4873 اس کے according جب بھی ہم نے اس کو چیک کیا لیبارٹی سے اس کی ٹیسٹنگ کروائی تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ماشاء اللہ سے جو ہے کام according to standard یہ اس کو فضل کرتا ہے دیکھیں ٹی وائٹنیر یہ ڈیزائن ہی اس طرح سے کیابا ہوتا ہے کہ یہ human health کے لیے بہت safe ہو اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ جو normal balance diet ہم تمام تر لوگ لے رہے ہیں یہ اس کے کوئی side effects ایسے نہ produce کرے جس کے کوئی مزارات ہمارے انسانی صحت پر ہوں یہ بہت safe product ہے اور بہت ہی محفوظ طریقے سے بنایا گیا ہے اسلام نے آپ کو حلال حلال ایک چیز ہے جو allow کی گئی ہے permit کی گئی ہے اور جو طیب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہو صاف ہو nourishing ہو دیکھنے میں اچھی لگے اور آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے یہ تو اسلام نے concept دی ہے food safety کا concept تو آج کا آیا ہوئے تو یہ ٹی وائٹنر یہ حلال certified ہے حلال کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں ہم ان کو بے دھڑک ہو کے استعمال کر سکتے ہیں سچ کی تلاش کا سفر میں نے جن سوالوں کے ساتھ شروع کیا تھا ان کا جواب مجھے میری تحقیق سے مل گیا ٹی وائٹنرز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں منفی افعائیں سائنسی لحاظ سے غلط ہیں اپنی تحقیق کے اختتام پر میں یہ اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹی وائٹنرز میں سب سے زیادہ تسلی بخش اور عالی میار کا پروڈک ترنگ ہے انگرو اور ہولنڈ کی عالمی کمپنی آر ایف سی کے اشتراک سے بننے والا ترنگ چائے کا ایکسپیرینس کسی بھی اور طریقے سے بنی ہوئی چائے کو منفرد بنا دیتا ہے دوبارہ بتاتا چلوں کہ ترنگ کے عالی میار کی سند یہ بھی ہے کہ ترنگ کے بنانے کا پورا عمل آئی ایس او ایف ایس ای اور پی ایس کیو سی اے سے منظور شدہ ہے سپریم کورٹ میں ترنگ کے اوپر پیش کی جانے والی پی سی ای ای آر لیبورٹری کی رپورٹ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترنگ پاکستان سٹینڈرڈ کے این مطابق ہے اپنی تحقیق سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ٹی وائٹنرز اور بالخصوص ترنگ کے بارے میں پھیلائی جانے والی منفی افائیں جھوٹ تھیں افواہوں کو ست سے علیدہ کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے اور فیلحال آپ کی یہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے تاکہ آپ اتمنان سے لطف اندوز ہو سکیں اور اپنی ترنگ سے بنی ہوئی چائے انجوئے کر سکیں موسیقی